پہلا دوسرا اور اب تیسرا دھرنا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے مال روڈ چیرنگ کراس پر دوسرے کے بعد تیسرا دھرنا بھی دے دیا گیا ہے نابینہ افراد بھی پہنچے ہیں چیرنگ کراس پر دھرنا جاری ہے تین دھرنوں کے نتیجے میں مظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت مال روڈ پر موجود ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے بلال چودری کی جانے بڑھیں گے بلال بتائیے گا پہلے لیڈی ہیلتھ ورکرز پھر انجینئرز اور اب نابینہ ا افراد بھی پہنچے ہیں ہجاب سمبلی کے پاہر جا کے انہوں نے اپنا دھرنا جو ہے وہ دے دیا ہے اور میں اس وقت کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو احتجاج ہے بڑے لیول پہ ہے تو اس وقت لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جو آج مزاگت محکمہ صحت کے ساتھ وہ ناکام ہو چکے ہیں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ یہی پر اسٹرے کریں گے اور اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے ابھی جو ہے وہ کھانا ک کھایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وجود ہے جو کہ اپنے ساتھ آج رات گزاریں گے اور رات گزارنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں پہ ٹینٹ اور جو بانس ہے وہ بھی پہنچا دی گئے ہیں اور یہ کچھ جو بانس اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ بانس یہاں پہ آگئے ہیں اور ٹینٹ بھی یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے آج کی رات یہ جو ہے وہ مار روڈ پہ جو ہے وہ یہی پہ گزاریں گے اور تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کا لیے گئے ہیں جو یہاں پہ افراد جو خواتین ہیں ان کے لیے ٹینٹ بھی پہنچ چکے ہیں بستر بھی آ چکے ہیں کمبل بھی آ چکے ہیں جو ان کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی کھانے پینے کا بھی انتظامات جو ہے وہ مکمل کا لیے گئے ہیں اور بڑے لیول پہ دے گئے جو بریانی کی دے گئے اس کا بھی آرڈر دے دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت مذاکرہ جو ہے وہ نکام ہو چکے ہیں اس وقت ہماری جب بات ہوئی جو انچارج ہے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 23 مارچ تک اگر ہمیں یہاں پہ رکنا پڑا تو ہم یہی پہ رکھیں گے ہم جائیں گے نہیں کیونکہ ہم اس دعا ہمیں لولیپوپ نہیں چاہیے ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے تو ان کی جانب سے کہا جائے کہ جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں میرے گا مانے بدنیادی مدالبہ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا سکیل اپگریڈیشن نہیں کی جائے گی تب تک ہم یہی سے نہیں ہلے گئے اور اس حوالے سے جو آس پاس کے جو علاقے ہیں اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی وجہ سے جو یہاں کی عبادی ہے اس کو عامد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو یہاں کی تاجے برادری ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے اور خاص کا ایسے افراج جو کے راہگیر ہے وہ بھی جو ہے وہ نگوزر سکتے کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ایک ساڑ پہ ہے نبینا دوسری ساڑ پہ ہے جبکہ تیسری ساہر پہ انجینئرز ہیں تو اس وقت ٹریفک کبھی بہت برا حال ہے راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت لاہور جیم پیک ہو کے رائے گئے ہیں لاہور اس وقت پیک ہو گیا ہے اور مظاہرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جبکہ تین دھرنے ایک ہی جگہ پر اکٹے ہو گئے ہیں بلال چودری اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ایک اور دھرنے کے حوالے سے بات تو نیشنل لیڈی ہیلتھ ورکرز انجینئرز سے اظہار یک جہتی کے لیے انجینئرز کے دھرنے میں پہنچ گئی ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے بات کریں گے اویس ورک سے اویس اظہار یک جہتی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں کہ آج مال روڈ جو ہے وہ دھرنوں کی آوازگاہ بنا ہوا ہے اور ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئرز کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے نیشنل لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں مال روڈ پر اور کہا گئی جا رہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور لیڈی نیشنل جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اظہار یک جہتی کے لیے مال روڈ پر پہنچی ہیں انجینئرز اس سے پہلے درنہ دے چکے تھے